موسیقی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جور پہ دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کملی والا سونا میرا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے حسنین کے نانا ہے نانا ہے سیدہ کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے اور آؤ در سیدہ پر پھیلا آئے ہوئے دام آؤ در سیدہ پر پھیلا آئے ہوئے دام آؤ آؤ در سیدہ پر موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوض ازوان ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شانِ اولیاء تو اس وقت ہم موجود ہیں مری کے پرتیارٹا کے نیو مری علاقہ ہے جہاں پہ بہت بڑی ہستی یہ میرا کیمرو میں دکھا سکے کہ دربارِ آلیاء جناب سید بابا لال حسین شاہ کلندری تو ان کے دربار پر موجود ہیں ہم سارے مناظر بھی دکھائیں گے اور وقتاً فوقتاً ملاقات بھی کریں گے اس کے لنگر خانے کا بھی ویزٹ ہوگا اور جتنی بھی یہاں پہ شاپس ہیں ظاہرین آتے ہیں کس تعداد میں آتے ہیں انشاءاللہ اس دربار کی ہم پوری ہسٹری آپ تک پوچھائیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ظاہرین کھڑے ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں کہ دربارِ آلیاء پر کہاں سے آئے ہیں لاکھوں ظاہرین آتے ہیں اپنی من کی مرادے پاتے ہیں تو بات کرتے ہیں السلام علیکم سر آپ کا نام میرے نام سر بابر ہے بابر بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں ہم سر مارڈ ٹون آئیں لہور سے مارڈ ٹون سے ماشاءاللہ لہور سے مارڈ ٹون سے دربار پر اسلام ملکل سر ہم تلیف آئے ہیں اور یہاں پہ آکے بڑا مزا آیا یہاں کا منظر دیکھ کے کمال منظر ہے یہاں کا تو میرا خیال یہاں پہ جو لوگ جتنے بھی آتے ہیں تو بابا لالچھاپ کے پاس آتے ہیں اور جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اور میں نے نہیں سنا کسی کی جھولیاں خالی گئی یہاں سے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو بھی جہاں بھی بندہ آیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں یہاں سے گیا ماشاءاللہ یہی بہت بڑی ایک بات ہے کہ اللہ سے ملنا ہو تو اللہ والوں سے ملو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ پاک بہت کرم نوازی آپ پہلی بار رہے ہیں تو جہاں پہ فقراء ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں سکون تو وہاں ہوتا ہے یہاں کا ایک ڈیفرنٹ ماحول ہے کہ خوبصورتی کی انتہا ہے اور آپ کو کیسا لگا اندر جب آپ دعا کر رہے تھے تو کیسا لگا؟ سر ایسا ماحول تھا کہ آپ کی سوچ ہے سر اتنا مزا اور اتنا سکون آیا ہے یقین کرے دل کرتا ہے کہ یہاں سے جانے کو دل کرتا ہی نہیں ہے اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم یہاں پہ چونگڑی مارک ادھر ہی بیٹھ جائیں سبحان اللہ ایسی بات دوسرے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام بھائی آپ کا نام؟ میرا نام ہے ویسلی آپ بھی لاہور سے؟ جی میں بھی ان کے ساتھ ٹرپ کے ساتھ آیا ہوں ٹور میں لاہور سے مادل ٹون سے آئے ہیں تو آپ کو کیسا لگا؟ بہت ہی اچھا لگا دل کو سکون ملا ہے جو دل کی دعا تھی کی ہے بابا جی سے تو بہت ہی سکون ملا ہے ہم تو گڑ جا رہے تھے ہم نے سوچا چلو دربار پر حاضری دیتے جائیں تو حاضری تھی تو ہم آگئے دربار پر بے شک جس کو اللہ چاہے اور اللہ کا ولی چاہے ان کو ہی اپنے پاس بلاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اسلام علیکم جی علیکم اسلام علیکم آپ کا نام؟ جی محمد رمضان صرف علیکم آپ بھی لاہور سے ہیں؟ جی میں ڈرائیور ہوں لاہور سے ہوں یہ گاڑی کے ساتھ ٹرپ میں لے کے ساتھ تو آپ اہلی بار رہے ہیں؟ جی نہیں میں بہت دبا چکا ہوں ایسا بھی ہوگا کہ میں راستے میں جا رہا ہوں اور مجھے پھر سے دوسری گاڑی والی سواری مل گئی ہیں پھر میں واپس آگیا ہوں ان کی یہ کرام آتا ہے میں ادھر آئے جب فرس ٹیم تو میں سوچا کہ میں آتا ہے میرے دل دی منچہ ہی نہیں پوری ہوئی تو میں گجرات گیا ہے پچھے میرے مالکانا فون آگیا کہ دوسری گاڑی سواریاں لے کے آرہی ہے تو اسی چین کر کے دے واپس ہوتے پھر جانے انہوں نے یہ کرام آتا ہے کہ باپا جی نا پیارے تھے انہوں نے تو نو آپ ہی بلایا باہر باہر بلایا دل دے وچ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل دی حاجت نہیں پوری ہوئی انہوں نے سواری نے جلدی پا دی تو میں رستے وچے اپنے دل نال تے سانگیاں نال اے مطلب کے کارنے ہیں کہ میرے دل دی حاجت نہیں پوری ہوئی تو میں نے گجرات ہی فون آگیا ہے کہ جی تو سواری دوسری کو دکھر لیا کے پھر درباش ہی تے جانے پھر میں آگئے تھے بڑا سپون لیا تو زیادہ شکر گزاری تو بہت پھر انہوں نے شکر گزاری کی تے اور یہ وہ ہستی ہے کہ جیتے کہ تمہیں جی دی حاجت نہیں پوری ہوئی یہ وہ شہن شانے تھے ہر دی حاجت پوری ہوئی بے شک اللہ پاک آپ کی دلی مراتیں پوری کرے اور سب کی کرے اور ان کا فیض ایسے ہی چلتا رہے میں ہی نہیں ان پہیں قربان زمانہ ہے اور محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر رکھیے ناصر محشر جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پہیں قربان زمانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر رکھیے ناصر محشر جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پہیں قربان زمانہ ہے جو تو جی ناظرین اس وقت ہم حضرت سید لال حسین شاہ صاحب کے مظہر کے جو لنگر خانے کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں لاکھوں ظاہرین کو ڈیلی کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا لنگر ہر ایک کو خود پیش کرتے ہیں تازہ روٹی بنا کے دیتے ہیں لنگر میں جو ہوتا ہے وہ عابض حسین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو عرصہ پانچ سال سے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان سے بھی بات کریں تو یہ دیکھیں کہ میرا کیمرمن دکھا سکے کہ عابض حسین بھائی یہ کتنے ظاہرین جتنے بھی آتے ہیں ان کو تازہ روٹی جیسے کہ ماں پیار کرتی ہے ماں گرم گرم روٹی کھلاتی ہے ہماری پوری ٹیم کو بھی انہوں نے لنگر ایسے ہی کھلایا کسی کے آگے خود نہیں اٹھ کے آنا پڑتا خود ہی لنگر میں پہنچ جاتا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عابض بھائی کیسے ہیں شکور ہے پاکوں کا کروں میں عابض بھائی کتنی دیر سے آپ یہاں پہ لنگر بنا کے اور کتنے ٹائم بناتے ہیں لنگر سرکار کا تقریباً چو بیس کنٹے چلتا ہے سونے والا کوئی بھی خالی نہیں جاتا ہے جو جس کے سیر میں اوچائے اوٹا ٹیم اوچائے ملتا ہے کھاوے کا کھاوہ لنگر بھی ملتا ہے روٹی کے طریقے روٹی لنگر بھی انشاءاللہ ملتا ہے کوئی بھی خالی نہیں جاتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ برطن بھی خود ہی اٹھاتے ہیں خود ہی یہ کتنا پیارا ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ سرکار کا یہ جو لنگر آپ چلا رہے ہیں کوئی بھی آتا ہے ناظرین خود ہی اپنا تازی یہ دیکھیں آٹا ماشاءاللہ کتنا زیادہ گون کے اور انہوں نے یہ خود ہی سارے کام کر رہے ہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بھی بھائی آ رہے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ وہ خود ہی کر رہے ہیں میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو ایک بھائی ہمارے جو برطن واش کر رہے ہیں لنگر والے اور آبد بھائی اٹھ اٹھ کے خود ہی روٹی بھی نہیں جلنے دیتے اور خود ہی جا کے لنگر ان کو تقسیم کرتے ہیں احبت بھائی اس کام کی آپ کو کوئی یہ پیروں کی طرف سے ڈیوٹی ہے یا ایسے کوئی آپ تنخواہ وغیرہ پر ہوتے ہیں بس یہ سرکار کا کہہ رہا ہنا ہے کہ صرف ڈیوٹی سرکار کی یہ بجاتے ہیں اور اس کے سب سے سب کام چلتے ہیں تو آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں تو شادی ہوئی آپ کی جی شادی نہیں ہوئی سرکار کے ہی صرف خدمت میں جی ایسے ہوتے ہیں اولیاء کرام سے پیار کرنے والے کہ کوئی سیلری بھی نہیں ہے اور خود ہی خدمت کیے جا رہے ہیں حقوق العباد کا اس سے اچھا ایک آئینہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے اچھا آئینہ حقوق العباد کا کئی نہیں ملے گا تو یہاں پہ جو شیر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو لوگوں میں بہت پوری دنیا میں دھوم ہے کہ شیر آتے ہیں آپ نے کبھی شیر دیکھا ہے؟ یہ انشاءاللہ شیر دیکھا ہے جو سرکار کو سلامی دینے کے لیے بے شک دیکھا ہے سبحان اللہ یہ اولیاء کرام کے وہ نوکر ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ادھر شیر بھی سلامی کے لیے آتے ہیں آکے اللہ کے پیارے ولیوں کے ساتھ ان کو غم سناتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں آپ بھائی یہاں پہ برباری تو خوب ہوتی ہوگی یہ برباری ہوتی ہے تقریبوں نے اسی ماہ میں شروع ہو جائے انشاءاللہ تو اتنی سردی میں بھی آپ سارے کام خود کرتے ہیں؟ پس یہ سرکار کی کرم سے چلتے ہیں ہماری کیا اوقات ہیں ہم کیا کرتے ہیں بس انہی کے کرم سے چلتے ہیں تو یہ جب برباری ہوتی ہے یہاں پہ تو تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہوگی تو آپ اس وقت بھی ظاہری ان کو ایسے ہی لنگر چلتا ہے؟ اللہ اسی طرح چلتا ہے جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ عابد حسین بھائی تھے جو لنگر کی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں عرصہ پانچ سال سے اولیاء کرام کے قدموں میں بیٹھے ان کی ڈیوٹی دے رہے ہیں ان سے بھی بات ہوئی آپ اب ہم آپ کو لے کے چلیں گے جو پڑپوتے ہیں سخیوں کے ان سے بھی ملاقات کرنے کا شرفانسل کریں گے جی ہمارے ساتھ ایک ننہ منہ ظاہرین جو دربار شریف کے عشق میں یہاں پہ ہے اور بہت چھوٹی عمر ہے السلام علیکم علیکم بیٹا آپ کا نام پہ محمد حسین آپ دربار شریف پہ پہلی بار آئے ہو یا آگے بھی آئے پہلی دفعہ تو کتنا سکون ملا تو بہت زیادہ ہیں سکون ملا میری دل کی مراد پوری ہو گئے ماشاءاللہ چھوٹا بچہ ہے اور بات کتنی اچھی کر اچھا آپ دربار پہ آئے ہو تو کیا دعا مانگی آپ نے میں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کی سب کو محب دے توفیق عطا فرمائے اور بڑے ہو کے کیا بننے کی خواہش ہے کرکیٹر کرکیٹر انشاءاللہ بن جاؤ گی جتنا ابھی سے اچھی باتیں اچھی یہ ہوتی ہے ماں باپ کی تربیت اور بچوں کی پڑھائی تربیت ہی رنگ لاتی ہے ماشاءاللہ اتنا پیارا بچہ اور آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں فور فور میں اور اتنی اچھی باتیں پاپا کیا کرتے ہیں پاپا میرے کام کرتے ہیں کسی چیز کرتے ہیں ڈرائیور 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 اللہ پاک انہی بھی سے بہت مہربانی شکریہ کوئی ناظرین کو پیغام دینا چاہیں کہ کوئی بھی بتائیں کوئی پیغام اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کرا کریں جو ماں باپ کہیں وہ کرا کریں ماں باپ کا عدب کیا کریں بہت شکریہ مہربانی تو جی ناظرین ہمارے ساتھ حضرت سید علی رضا قازمی جو سجادہ نشین ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کی بہت مہربانی کے انہوں نے ٹی وی نائنٹی نائن کو وقت دیا اسلام علیکم سر سر آپ اتنی بڑی الحمدللہ ماشاءاللہ اتنی بڑی گدی کے سجادہ نشین ہے تو چند الفاظ مختصر اپنے بارے میں اور مرشد پاک کے بارے جی میرے دادا جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پر فوٹی سیون یئرز جو ہے وہ چلاکشی کی ہے اور پہلے حضرت سیدلال حسین شروع علی قلندر رحمت اللہ علی نے یہاں پر امامت فرمائی مسجد جو ہے ان کے دادا حضور نے یہاں پر بنائی تھی وہ بھی اس مسجد میں خطیب تھے اور درس و تدریس قرآن فروغ تعلیم قرآن کا سلسلہ نماز کا دین اسلام کی اشاعت آقا جی کی سنتوں کی تبلیغ اور پرچار یہ بابا جی کے دادا حضور نے یہاں پر شروع کیا پھر ان کے والد بزرگوار جو تھے حضرت سید مردان حسین شاہ قازمی قلندر رحمت اللہ علی وہ وہاں پر خطیب تھے پھر اس کے بعد حضرت لال بات شروع علی رحمت اللہ علی یہاں پر خطیب ہوئے اور آپ نے سنتالیس سال اللہ کا ذکر کیا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل پاسداری کی بے شمار آپ کی کرامات ہیں اور ملک کے صدور بھی آت کے مردین میں عقیدت مندان میں شامل رہے ہیں مرشد پاک ہمیں یہ بتائیں کہ پورے دنیا میں ہمیں کالز آئی ہیں اور ہم ادھر پہنچنے پر مجبور ہیں یہ تو مرشد پاک کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہم جیسے ناچیز لوگوں کو گندے لوگوں کو اپنے در پر شرف بکشا کے حاضری دی یہ شیر والا جو مرشد پاک کے ساتھ ان کی وہ شیر بیٹھا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کے کمنٹس آئیں تو یہ بھی تھوڑا سا فرمائے بحمدی تعالی اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت جو ہے شانِ الہی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو موجزات انائت کر کے مابوس فرمایا اسی طرح اولیاء ازام کو کرامات انائت فرمائی اور یہ ہر مومن مسلمان کا مومنہ کا یہ ایمان ہے کہ یہ تمام کرامات جو ہیں بے حمدی تعالی من جانب اللہ ہیں اور تفیلے پہنٹن پاک یہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت کے بعد ریاضہ تو چلا کشی کے بعد انائت ہوتی ہیں اور بابا جی رحمہ اللہ جو شیر تھا وہ آپ کی سواری تھی آپ کا خادم تھا اور بابا جی کے جو چچا تھے حضرت سید شیر شاہ ولی کلندر رحمہ اللہ جن کا راول پنڈی میں واقعہ ہے آپ کی سواری جو تھی وہ پتھر ہوتا تھا ایک چٹان پر آپ بیٹھتے اور وہ چلا کرتا اور بابا جی کی سواری جو تھی وہ شیر تھا تو یہ جتنی بھی اشرف المخلوقات کا جو ایک مقام ہے یہ حضور کے صدقے وہ حضرت علامہ اکبال رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت وہ حضور کی نات میں بیان کیا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو اس زمن میں جو آقا جی کے سچے آشک ہوتے آشک رسول ہوتے ہیں اور مودت محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی قلوب جو ہے سرچار ہوتے وہ شیر کیا پہاڑ پتھر اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک وطعالہ ان کے متی و فرما بردار بنا دیتے ہیں جی ناظرین دیکھیں کہ سینہ بسینہ جو فیض ہوتا ہے تو گفتگو سے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے ولی نیک بندے یہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو ادھر ارس مبارک کا کیا ڈیٹ ہے اور کون سا مہین ہے ارس مبارک بیحمدی تعالی یارہ جون تا اٹھارہ جون ہر سال منقد کیا جاتا ہے جس میں دنیا بر سے ہمارے مریدین عقیدت مندان جو ہے وہ یہاں پر حاضریاں دیتے ہیں اور اللہ تبارک وطعالہ بڑی رحمت اور فضل فرماتا ہے بہت شکریہ مہربانی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اللہ پاک آپ کی دعائیں ہم پر رکھیں جی ناظرین آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا جن سے آج ٹی وی نائنٹی نائن کو دست بیعت ہو کہ اتنا سرور اتنا یہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے جیسا کہ جتنے بھی ظاہرین نے انہوں نے بھی آپ کو بتایا یہاں پہ لنگر اللہ کا حقوق الاباد کا اتنا خیار رکھا جاتا ہے کہ خود اٹھ کے خود لنگر پیش کیا جاتا ہے اور برطن بھی خود ہی اٹھائی جاتے ہیں بہت کم مزاروں پہ دیکھا ہے یہاں پہ اللہ کی کوئی خصوصی رحمت ہے ان کے صدقے ہم پر پورے جہان کے مسلمانوں پر کل انسانیوں پر اللہ پاک رحمت فرمائے اور ٹی وی نائنٹی نائن پر ایسے ہی کرم ہو اور یہ شانِ اولیاء پروگرام دنیا بھر کے بزرگان دین کو ایسے ہی ہم پبلک میں ان کی ٹوٹر روشنی ڈالتے رہیں اپنے مزوان رزوان ملک کو اجازت دیجئے گا اللہ نکے پاک جو حسنو جو حسنو شمائل میں موسیقی